بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین صاحبہ کے وزیر داخلہ رانہ سنواللہ خان کا آج انٹریویو نے تھلکہ مچا دیا انہوں نے جو آج انکشافات کیے وہ سننے کے قابل ہے انہوں نے کہا جی آج بانی پی ٹی آئی چیئر مین کی انہوں نے سیاست کو سمجھنے کے ایک مان لیا ہے کہ جو سیاست عمرہ خان صاحب نے اس کلک کے اندر کیا ہے وہ سمجھے کہ پاکستان کے سیاستانوں نے کو سمجھ کر انہوں نے کیا آج رانہ سنواللہ نے ایک انٹریویو کے اندر کہا ہے اور آگے چل کر اور بھی بتاؤں گا جو انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ مضاحمت کا ہمیں علمی نہیں تھا کے پاڑیے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان مضاحمت کریں گے اور جب واسطہ پڑا انہوں نے ہمارے سوچ و فکر کے اللہ کی طلق ہو کر اتنی مضاحمت کی کہ ہم بے بس ہو کر رہے گئے اور ہماری سوچ سے بھر کر بانی پی ٹی آئی نے مضاحمت کی جو ابھی تک چل رہی ہے اور یہ آج دیکھیں جو اس کا موقف تھا جو عمران خان کا کہ ڈک جانا اپنے موقف اپنی نزیے سے پیچھے رہنا چاہے اس کے راستے کے اندر جیر آئے چاہے مسئیبت ہے پریشانی ہے اس بات کو آج رہنا سنا اللہ خان نے بڑا ہی واضح طور پر بیان کر دیا اور آگے انہوں نے اپنی خامی بھی بتائی نون لیگ کی انہوں نے کہا ماری مسلم لیگ نون کی قیادت نے مفاحمت کا راستہ کیار کیا جو کہ اس پاکستان کے اندر سیاست نہیں مضاحمت چلتی ہے انہوں نے کہا کہ مضاحمت نہیں مفاحمت سے جو ہے وہ جماعتیں مٹ جاتی ہیں جو مضاحمت کرتے ہیں وہ پاکستان میں زندہ رہتے ہیں انہوں نے کہا جی ماری مسلم لیگ نون نے یہ تو ہے مضاحمت کا راستہ چھوڑا مفاحمت کو اپنا لیا جس کی وجہ سے یہ آج مسلم لیگ نون کو عوام کے اندر اتنی پذیر آئی نہیں مل رہی انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی ان کے لیڈروں نے بھی ابھی تک مضاحمت کر رہے ہیں لیکن نون لیگ کو بھی اب مفاحمت جو لیڈو بھی ہے ان کا ایک ہی راستہ بچا ہے کہ مضاحمت ہی کے اندر قابیہ بھی ہے لیکن ہم رانہ سناؤلہ خان کے تھوڑا سا یہ کہہ گے کہ اتنی مضاحمت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کے ملک کے اندر نقصان ہو پوری دنیا کے اندر جاگن سائی ہو جیسے ایک نو مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے جس سے پوری دنیا کے اندر ملک کی جاگن سائی ہے آپ ٹھیک ہے مضاحمت کریں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں لیکن مفاحمت کا راستہ بہرحال بہتری راستہ ہے لیکن انہوں نے اپنے کچھ زاویے کے مطابق پاکستانی سیاست کے اندر جو ایک ہوتی ہے فکر اس کے متعلق انہوں نے کہا اور کچھ انہوں نے ٹھیک بھی کہا تو لیکن بہرحال پی ٹی آئی بانیے چیئرمین جو کہ عمران خان کے آج سیاست کو وہ مان گئے جو کل تک یہ کہتے تھے یہ برگر پارٹی ہے یہ پیزا پارٹی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی یہ جناب بس ایسے ہی اسیو میں بیٹھنے والے لوگ ہیں لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ پیزا پارٹی نہیں ہے یہ برگر پارٹی نہیں ہے آپ سے زیادہ پاورفل یہ لوگ ہیں لیکن انہوں نے جس انداز سے سیاست کی سوشل میڈیا لوگوں کے دلوں کے اندر پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنے نظریہ اور اپنی سوچ کو عمران خان نے دورپ کیا اور آج اس کا نتیجہ دے لیں کہ اس الیکشن کے اندر حالانکہ نہ ان کی کوئی اتنی جلسے جنوس ہوئے نہ ان کی کوئی تمرج ہوئی نہ ان کی اس کے پاوجود بھی ان کی پارٹی کا نشان تک نہیں ہے یہ پاکستان تاریخ کے اندر پہنی بارہ ہے کہ جس کا پارٹی کا نام بھی نہ ہو اور نشان بھی نہ ہو ازاد میدوار پھر بھی اکثریت کے ساتھ ان کے کامیاب ہو کر اسمبلیوں پہنچے اور یہ پی کے اندر ان کی حکومت بھی واقع ہوئی تو باہر رانہ سناؤلہ خان نے جو آگے انکشاف کیا ناظرین وہ بڑا حیران کتا تھا انہوں نے کہا جی کہ مجھ پر جو ایرون کا کیس ہے وہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف کمر جوید باردیوہ نے کروایا تھا اندازہ کریں انہوں نے کہا جی وزیراعظم عمران خان اس پر شاید وہ نہیں مار رہے تھے لیکن مجھ پر یہ وہ قدمہ انہوں نے کروایا جھوٹا تھا یہ تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہیرون کا کیس رانہ سناؤلہ خان پر ڈالنا یہ برکل جھوٹا ہے یہ اس وقت بھی ہم نے بھی لاو کیا تھا ہر کام وہ کر سکتا ہے لیکن یہ کام ہوا نہیں کر سکتا تو دیکھئے اس پر وزیراعظم جو سابق ہیں عمران خان نے بھی یہ موقف ایک جگہ پر کہا تھا کہ رانہ سناؤلہ خان پر جو قدمہ تھا وہ جھوٹا تھا انہوں نے کہا میں نے کہا بھی تھا کہ یہ ان کو فارق کیے جائے لیکن چونکہ ایک پریشر ہوتا ہے اس وقت مقال رانہ سناؤلہ خان کے کامر جوید بادمہ نے یہ مجھ پر کیس ڈالا تو بارہ نے پاکستان کے اندر جھوٹے کیس ڈالنا اور کسی کو اس طرح اس کی زندگی تباہ کرنا یہ تو معمولی سی بات ہے یہ تو ہم نے دیکھا ہوئے اور سب دیکھے ہوئے کہ جو ایک کمزور آدمی ہے اس پر کیس اتنے ڈال دیں کہ وہ کل کو آپ کی جو ہے کلیرنس آٹیوکیٹ نہیں مل سکے گا آپ کی تو یہ تو ہوتا ہے بارہ لیکن سیاسیت دار تو پھر بھی بچ جاتے ہیں ان کی سیاسیت کے اندر جب آنا ہوتا تو سب کیس کلیر ہو جاتے ہیں جیسے میاں نواشری سے ہوئے لیکن عام آدمی کے نہیں ہوتا ہے یاد رکھنا ہم آدمی کی لسٹیں ساری زندگی چاپتا وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے نا اس وقت بھی اس کا وہ کیس پیچھا نہیں چھوڑتے پھر بھی کبر پہ آگے پوچھے ہیں کہ وہ زندہ ہے کہ مرا ہوا ہے اندر یعنی گریب آدمی کا یہ پاکستان تو امیر کا تو خیر ائرپورٹ پہ گوٹھے لگ جاتے ہیں یہ فرق ہے تو بارہ لگ یہ مقدمہ جس پر بھی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے جو آقائق ہو اس پر آنا چاہیے اس طرح کے سیاست نہ چلتی ہے نہ اس طرح کے ملک چلا کرتے ہیں تو آگے ناظرین آج جو حکومت نے اقدام پھایا وہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر جو اسی ال کے اندر نام ڈالے گئے تھے وہ سب نکال دیئے گئے اس کے اندر پی ٹی آئی کے بھی تھے جو وہ نکال دیئے گئے ہیں اپنا آہ کیپی کے وزیرالہ امین گڈہ پور کا بھی نام نکال دیا گیا اب جائے جدر بزی جانا ہے ملکوں کے اندر گھومیں لیکن یہاں بڑی قابل ذکر بات ہے کہ بشرا بی بی عمران خان اور ظلفی بخاری ان کا نام نہیں نکال آگیا ان کا نام اور بھی چند ہیں جو پی ٹی آئی کے باقی سب کے نکال دیئے گئے بہت اچھی بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کا نام اسی ال کے اندر سے نکال دینا چاہیے یہ پبندی کون سے دیشت گرد لوگ ہیں یہ کون سے ایسا انہوں نے کوئی ملک لوٹ لیا ہوا ہے کہ یہ باہر جا نہیں سکتے لیکن برحال یہ اسی ال کے اندر نام ڈالنا یہ تو دیشت گردوں کا ڈالنا چاہیے جو ملک لوٹ رہے ہیں ان کا ڈالنا چاہیے تو برحال یہ اب جو قدام کیا گیا ہے یہ حکومت کا بہت ہی آسن قدام ہے اس کو ہم سراتے بھی ہیں کہ تمام کے جو نام اسی ال میں ڈال دیئے گئے ہیں وہ اب ازاد ریاست جو ہماری پاکستان ہے اس کے اندر وہ ازاد شہری بن چکے ہیں یاد رکھئے جب بھی قانون کسی پر قدغن لگاتا ہے ناظرین وہ اس وقت غلام کہلاتا ہے جیسے کہ ایک ہمارے پاکستان کے اندر فور شدور جو کہ جنرل مشرف سابق جو چیفافا اور میرے انہوں نے یہ ڈالا لیکن مذہبی لوگوں پر یہ ظلم کی تلوار لٹک رہی ہے وہ چاہیے تو ہی مقاتبے فکر ہو اس پر وہ جب لگتی ہے اس کی زندگی غلام سے بھی بتر ہو جاتی ہے تو اس پر بھی قومت کو سوچنا چاہیے یہ فور شدور آرڈی لینس جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے نہ چاہیے زیادتی ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ تو بارل غلامیوں ازادیوں وقت گزر جانا ہے لیکن کیامت کے دن ہر ایک کو اپنے نامہ امال کا حساب دینا ہے بالخصوص لوگوں کو جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے چاہے وہ افسر ہو چاہے حکمران ہو چاہے کوئی بھی ہو کیامت کے دن ان کو حساب دینا ہے اللہ تعالی کی دالت کے اندر پھر پتا چلے گا کہ تم نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے کتنے اللہ تعالی کے حکامات کی نافرمانے کی بارہ یہ تھی ناظرین آج کیا سیاسی تجزیہ اندہ بھی آپ سے ملتے رہیں گے اللہ رب العزت ملک پاکستان کی پادر فرمائے